کو تسلی ہو جائے سمجھ جائے آجائے ان کو میرے قیدے کی میں اپنے قیدے کی ایک منٹ آپ کو اکرش کر دوں میں آپ کا ٹائم چلائے تھا وہ روک دیتا ہم سیرو کر دیتا ہوں اچھا دیکھیں یہ ایک چیز کا ہمیں بالکل پتہ ہے اور اگر نہ پتا ہوتا تو یہ آپ کی گفتکونہ ہوتی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ کے بعد کسی کو نہیں مانتے مرزا صاحب کو تو بالکل نہیں مانتے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے یہ آپ کا قیدہ ہے سننے والے ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتاؤ لیکن اس میں لگ جائیں گے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات شروع سے ہو تاکہ ہر بندہ اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے میرے بعد میں جا کے کہوں آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ مانے نہ پھر نہیں دیکھیں اس میں آپ کو نا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی جو آپ الفاظ یا تو پھر ایسے الفاظ نہیں آپ نے بولنے جو آپ اکثر مقصد ہے کہ آپ کے لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں میں نے کونسی ایسے الفاظ بول چلے پھر میں آپ کا ٹائم ختم نبود پہ بات ہو رہی ہے میں نے اب کونسا کونسا لفظ بولنا بھی اس میں کیونکہ ٹھیک ہے چلے میں آپ کو ٹائم میرا جاری جاری کہتے ہیں فرس ٹرم جتنی آپ کی ہوگی اتنا ہی پھر میں میں بیسے تین منٹ رکھتا ہوں آپ کے باس میں رکھا اسے تین منٹ سے بھی پہلے بات ختم ہو چکے اچھا جی ارز یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ ختم نبود کا بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس پہ دلائل دوں گا اور میرے عقیدے کو اگر ان کو سمجھ نہ آئے کوئی سوال ہو تو جب تک یہ سوال کرتے رہیں گے جب تک ان کو سمجھ نہیں آئی میں ان کا جواب دینے کا پبان دوں گا جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ عقیدہ میں جو سمجھ آ گئے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے پھر یہ مجھ سے دلیب طلب کریں یا نہ بھی طلب کریں گے تو میں اپنے دلائل ان کو دے دوں گا اسی طرح یہ اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور اس کے بعد اپنے عقیدے کی جو ہے وہ دلائل یہ میرے سامنے پیش کریں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی گفتگو کا تو میں جی اپنا عقیدہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے بعد کسی کو بھی کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی انبیاء کرام کو نبوت دینے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متلکن بلا استثناء کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں دی جائے گی یہ میرا قیدہ ہے جی اس پہ میں دلائل پیش کروں گا اگر ان کو سمجھ آگئی ہو تو بتا دیں کہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے پھر میں اپنے دلائل پیش کروں گا اور اگر اس پہ کوئی ان کا سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں میری بات ختم ہو یہ اب یہ اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیں اور میرے پر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں شکریہ جی رٹھو صاحب جی اسلام علیکم گفتگو میں یہ ہوتا ہے زیاہ صاحب کہ آپ تو ہے جانتے ہیں صاحب ایک چھوٹا ایسا سوال ہے وہی کو بھی ساتھ ایکسپلین کر دیں اچھا ایک منٹ جی انسی اے بھائی ویلکم ہو گیا آپ کو سوری میں آپ سے وہ ان کی باتوں میں کر سکتے ہیں آپ کو ویلکم بھی نہیں کر سکا نہیں بڑی میرے بانے تو اب تو تھوڑا صاحب آپ نے بیٹھ کے صرف سننا ہی ہے تو آدھا گھنٹہ آپ کو برتاش کرنا پڑے گا خموشی تو پھر اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو جی آپ جی رٹھو بھائی شروع کریں جی گفتگو بھائی یہ زیاہ صاحب جانتے ہیں عالم دین بندے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعی ہے ہوتا ہے دونوں مدعی ہوتے تو تا ei انہوں اپنا دعویٰ اگر اگر یہ دعویٰ ہے تو بتا دیں کہ دعویٰ ہے صرف اتنا کہ دعویٰ اپنا پیش کر دیا ہے تو اس پر میں کوئی سوال ہے تو بھوچ لیتا ہوں نہیں ہے تو میں کھونگا ٹھیک ہے آپ اپنی پیش کریں دلیل پیش کریں اپنی قرآن کریم اولین ہے سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم سے دلیلِہ نہیں ہے تو پھر اس میں بتا دیتا ہوں آپ جیسے بھی کر لیں مجھے دونوں طرح سے منظور ہے اگر آپ مجھے مدعی بنتے ہیں تو آپ مدعی ہیں آپ جواب دعوی پیش کریں گے اور اگر آپ مدعی بنتے ہیں تو آپ دعوی اور میں جواب دعوی پیش کروں گا آپ چاہے دعوی کے صورت میں بتا دیں یا جواب دعوی کے صورت میں بتا دیں اور آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے چاہے مجھے مدعی بنا لیں یا خود بن جائیں اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بنانا چاہتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ یہی ہے اور اگر آپ مدعی بننا چاہتے ہیں تو میرا جواب دعویٰ یہی ہے جو میں بھی بیان کر چکا ہوں شکریہ جی تو آپ نے دعویٰ یہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے یہ بات جی بلکل اور آپ نے کیا کہا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ علیہ وسلم تک کیا آپ نے الفاظ جملہ صاحب کا انبیاء کرام کو نبوت دیے جانے کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا جانی انسانوں کو نبوت دیے جانے کا نبوت دیے جانے کے بعد وہ نبی ہوتے ہیں تو نبوت دیے جانے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ سلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے تو کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی کہہ رہے ہیں آپ ہاں جائے جی جی بالکل ٹھیک ہے یعنی نبی آ سکتا ہے لیکن نبوت نہیں دی جائے گی یہ مطلب ہے جی بالکل یہ مطلب ہے اچھا نبی آ سکتا ہے لیکن نبوت نہیں دی جائے گی جی بالکل یہ مطلب ہے تو یہ تو دعویٰ واضح ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی بات آپ کی اگر تو آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی انسان کو نبی کوئی نہیں آ سکتا پھر تو بات واضح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے لیکن نبوت دی نہیں جائے گی ہاں نبوت نہیں دی جائے گی کیونکہ جو آلڈی اگر کوئی نبی ہے جس کو نبوت دی جائے چکی ہے وہ ایک نہیں دونی چار نہیں دس آ جائیں اس پہ تو کوئی بیس ہی نہیں ہے نبوت نہیں دی جائے گی اب کسی کو کیونکہ جن کو دی جائے چکی ہے دوبارہ تو دی جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جن کو دی جائے چکی ہے وہ آ سکتا ہے موشک سارے آجائیں اس کے تو ہمارا بیس ہی نہیں نہیں دعویٰ کیا ہے دعویٰ میں بتائیں نا دعویٰ یہ ہے کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اگر پہلے جس کو نبوت دی ہے وہ آج ہے تو کوئی بات نہیں بھئی وہ ساری آجائیں اس کی بیس ہی نہیں ہے ماری اور میں ارز کار رہا ہوں یہ آپ کے دعویٰ کا حصہ ہے نا کہ نہیں کیا دعویٰ کا حصہ کہ رسول اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس کو نبوت ملی ہے بشاکر آج ہے ابھی ختم نبوت میں بیس ہی ہے اور ختم نبوت کا میں نے بیان کر دیا ختم نبوت کیا چیز ہے پھر ختم نبوت بھی شامل نہیں ہے ختم نبوت یہی چیز ہے کہ اب کسی کو نبوت دیا جانا بند ہو گیا میں سمجھ گیا بات آپ کی میں بھی تو یہ ارز کار رہا ہوں نا کہ نبوت دی نہیں جائے گی لیکن نبی آ سکتا ہے میرے بھائی میں نے پہلے بتا دیا کہ ہاں آ سکتا ہے لیکن ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بیس کا بھائی صاحب نبی آ سکتا ہے ختم نبوت کا مطلب نبی نہیں آ سکتا تو موضوع کس طرح نہیں ہے بھائی میں نے کب بتایا ختم نبوت کا مطلب نبی نہیں آ سکتا کہیں میں نے کہا ہے سي آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت دی نہیں جائے گی تو میں یہ کہہ رہا ہے تو غلط بات میری طرف نانا منصوب کریں جو میں نے کہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشاک آج ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نبوت نہیں ملے گی یہی بات ہے نا دیکھیں مجھ سے آپ نے ایک زمنی سوال کیا ہے تو میں نے اس کا جواب دے گیا نہیں آپ کے دعوے کے مطابق مطرم سوال ہے نا یعنی کہ نبی آ سکتا ہے نبوت نہیں دی جائے گی اس پہ کوئی Шواب دلتا ہے ہاں تو نبی آئے گا بغیر نبوت کے یہ کہہ رہے ہیں ہاں آپ گی میں نہیں ملے کے ای لیہی ہوگا وہ جس کو نبوت ہی نہیں ملی وہ نبی کہاں سے ہو گیا تو آپ ہود کہتا ہے کہ نبی آئے گا تو ظاہر ہے اس کی پاس نبوت ہے تو وہ آئے گا نا نبوت دی نہیں جائいگی نہیں ا لیکن نبی آ سکتا ہے تو نبی آئے گا اس کو نبوت دی نہیں کہی ہوگی بھائی دیں نہیں جائے گی پہلے دی گئی ہو تو وہ تو ہماری بیعث ہی نہیں کیوں بیعث نہیں ہے جی کیونکہ وہ میں نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت عطا کی گئی اب اس کے بعد نہیں دی اگر آپ سے پہلے کسی کو دی گئی ہے وہ تو آرڈی شامل ہو چکے تو سب کو پہلے دی گئی ہے سب کو پہلے نہیں دی گئی نبوت جی جی بالکل تو سب کو پہلے دی گئی ہے نا تو آپ اگر محترم آگر آجے نبی تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت نہیں ملی لیکن نبی آ گیا تو اس کا مطلب کیا کنفیوز ہو گئے آپ ہے نا اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی کو نبوت دیکھیں میرے بھائی ایک سوال آپ نے کر دیا آپ کے دعوے پر سوال پوچھنا اور آپ نے کہا کہ جتے ہیں مجھے سوال پوچھیں آپ ہزار بار پوچھیں میں بیٹھا ہوں لیکن آپ کنفیوز کہہ رہے ہیں کنفیوز کی کوئی بات نہیں میں آپ کے دعوے سے کنفیوز ہوں کہ نبوت نہیں ملے لیکن نبی آ سکتا ہے جی جی میں آپ کی کنفیوز دور کر دیتا ہوں دیکھیں ٹوپک ہمارا ہے ختم نبوت کا آپ نے مجھ سے میرا قیدہ پوچھا میں نے بتا دیا قیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی آپ نے ٹوپک سے ہٹ کے سوال پوچھ لیا کیا نبی آ سکتا ہے حالانکہ یہ زمنی سوال تھا مجھ پر جواب دینا لازم نہیں تھا پھر بھی میں نے دے دیا شفقت عزرا ہے شفقت دے دیا میں نے جواب کہ ہاں نبی آ سکتا ہے ایک نہیں دس آ جائیں اس سے تو میرا کچھ غرض ہی نہیں ہے کیونکہ ٹوپک ہمارا ہے ختم نبوت کا نبی کے آنے نہ آنے کا نہیں ہے آپ جو ہیں وہ شفقت مزید فرمائیں تو ساڑے سکتے والوں کو ساتھ لے کے چلیں کہ میری سوال کو سمجھیں اگر آپ یا گزارش میری سمجھ لیں کہ آپ کہنے چاہے ٹاپک نہیں ہے بھئی ٹاپک کس طرح نہیں ہے یہ حتم نبوت کا مطلب نبوت نہ ملنا ہے نا تو نبوت جس کو ملتی ہے وہ نبی ہوتا ہے جس کو نبوت ملتی ہے وہ ہی نبی ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں نبوت نہیں مل سکتی لیکن دوسطہ آپ کہتے ہیں نبی آ بھی سکتا ہے ہاں تو اس کو نبوت تو نہیں نا ملنی اگر آل ریڈی کسی کے پاس ہے تو وہ ہی آ سکتا ہے اور یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے یہ پوچھیں کہاں سے لیا ہے قرآن سے لیا ہے تو دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اچھے راکھ اتنا پہلے پانچ منٹ میں معاملہ دکھڑ دوسر ہو گیا ہے نہیں نہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا انشاءاللہ فکر نہ کریں بیان صاحب کوئی نہیں آپ سے بات میں بالکل تمیز سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا ان کو بھی ان سے بھی بات تمیز ہی میں نے کوئی نہیں کی وہ جذباتی ہوگی میاں صاحب نہیں تھا اتارنا کوئی بات نہیں جی صاحب پوچھیں آپ کیا پوچھیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتاں دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ زیادہ صاحب سوری سر ادھا کہتاں بڑی مہربانی بڑی معذرہ دنال کال کوئی نہ پائے میں کسے انہوں نے پک کرنا ہے گا کیونکہ میں نے اپنی قوم دا پتا ہے انہوں نے کتے نہ کتے نہ کچھ نہ کچھ آجندہ ہے گا گفت کو جڑی سپیسیفک اور ہی ون ون تو لہذا اس لیے دیکھ لے میں نے سب کو بلا تفریق تمیز اتار آئے تو آپ مائنڈ نہ کیجئے گا صرف بیس میں ٹور رہ گئے ہیں تو آپ سبر کر لیجئے تو نیچے کومنٹ میں بھی اپنا جو اعلیٰ میارنا اس کو ذرا کیمرا کیے گا جی زیادہ صاحب کہہ رہی ہوں جی میں رٹھور صاحب دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی کسی بھی قسم کی نبوت عطا نہیں کی جائے گی یہ ہے عقیدہ اس پہ کوئی سوال کرنا ہے تو کریں اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نبوت ہو تو جس کے پاس آل ریڈی نبوت ہے تو اس کو تو بعد میں نہیں نا ملنے اس کے پاس سوال ریڈی ہے اسی کو تو نبی کہیں گے نا تو جو آپ کا سوال ہے آپ کے سوال کے اندر حالانکہ وہ زمینی سوال ہے مجھ پہ جواب دینا لازم نہیں ہے پھر بھی ازراح شفقت دے رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی نبی آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نبی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس نبوت ہو اس کے پاس نبوت ہے تو آپ اس کو نبی کہہ رہے ہیں نا تو جس کے پاس آل ریڈی نبوت ہے اس سے تو ہمارے عقیدے میں فرق ہی نہیں پڑھ رہا کیونکہ عقیدہ تو یہ ہے مارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ملنی آپ پوچھ رہے ہیں جی اب سمجھ نہیں آئے یعنی کہ نبوت اس نبی کو ملی ہے لیکن چونکہ رسول اللہ کی مصر سے پہلے ملی ہے اس لئے حتم نبوت تو حرف نہیں آ رہا یہی بات ہے جی جی بالکل اچھا ٹھیک ہے آگے آپ کا دعویٰ جی ابھی جواب دعویٰ آپ نے دے دیں جواب دعویٰ یہ ہے کہ جو آپ کا یہ جو دعویٰ ہے یہ خلاف قرآن ہے اصل کیا دعویٰ ہے جو آپ نے بتایا دعویٰ وہ خلاف قرآن ہے میرا جواب دعویٰ آگے اصل بتائیں گے تو یہ ہوگا نا ایسے تو کہہ دیں نا کہ خلاف ہے تو وہ اصل بتائیں گے تو قرآن کریم میں حتم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے جو آپ نے پیش کر ہے نا دیکھیں کسی چیز کا بطلان تب ہوتا ہے جب آپ اس کے برعکس نظریہ پیش کریں گے جب نظریہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں نے اس لئے شروع میں آپ سے آپ شروع میں اگری کیے تھے کہ میں مدعی ہوں تو جو مدعی ہوتا ہے دعوی اس کا ہوتا ہے دلیل مدعی نہیں دینی ہوتی ہے مدعی علیہ نے دلیل نہیں دینی ہوتی ہے آپ کو بتا ہوگا جی جی دیکھیں مدعا علیہ جو ہے وہ اپنا مدع جو ہے وہ جواب دعویٰ تو پیش کرتا ہے نا دلیل نہ دے وہ کوئی بات نہیں ہوگی بھی نہیں آپ کے پاس وہ میں دے لوں گا جواب دعویٰ دیں گے کہ بھئی میرا کیسے یہ دعویٰ غلط ہے اصل دعویٰ اصل کیا کیا یہ دلیل ہو گئی تو آپ دلیل ہے اور کیا دلیل تو میں مانگی رہا میں تو صرف آپ کا جواب دعویٰ مانگ رہا ہوں نا آپ اس سے کیوں قطرہ جواب دعویٰ تو دے دی ہے پھر سن لیں کہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے یہ خلاف قرآن میں چلیں پھر تو ہماری ڈیبیٹ ختم ہو گئی اچھا جی سٹاپ کریں اب یہاں پہ ذرا سٹاپ کریں یہاں پہ اب آپ کے دو طرفہ جو ہے نا وہ دس منٹ ہو گئے ہیں اب زیاد صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے جو قرآن حدیث کے مطابق شرائط لکھی ہیں انہوں نے کہا دیا کہ قرآن حدیث کے مطابق یہ دعویٰ درست نہیں ہے اب آپ بسم اللہ کریں ان کو دو منٹ میں اپنا قرآن کے مطابق آیت پیش کریں جی مجھے یہ قرآن مجید سے اپنا دعویٰ صاحب آپ ڈکٹیٹر نہ بنے انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے اس کی دلیل بھی تو دیکھ ایسے درست نہیں ہے جب آپ قرآن مجید کے مطابق اپنا دعویٰ دیں گے نا تو پھر میں آپ کو کہوں گا جی اب آپ قرآن مجید کے مطابق ان کا دعویٰ توڑے قرآن مجید کی آیات سے یا حدیث سے کیونکہ ایسے نہیں میں آپ کی زبانی گف شپ تو نہیں چلانی سات بندے نیچے اتار کے ہمیں پیش بھی تو کریں نا دونوں بھائی تو آپ اپنا بسم اللہ کریں نا قرآن مجید سے چلانی میاں صاحب آپ کا یہ بھی شوق پورا کر دیتے ہیں جی نہیں 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 لیکھیں صرف بتانا چاہتے ہیں میری پاس سننے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس قرآن دعویٰ بھی نہیں ہے اپیدہ نہیں یہاں صاحب اس طرح کے نا شولہ بیانیاں نہ کیا کریں میں نے دونوں کے لئے پرابر کی بات کی ہے میں قرآن نزی سے آپ کچھ سننا چاہتا ہوں دونوں سے جی ٹھیک ہے تو وہ تو کچھ نہیں سنائے گے نا دیکھیں ان کا تو کچھ جواب میں دیکھ لیے جواب دعوی نہیں ہے جب جواب دعویٰ نہیں دیں گے جب آپ دعویٰ قرآن مجید کی آیت فائنڈنگ پیش کریں گے تو وہ اس کا رات کریں گے نا میں اپنی دلیل پیش کروں گا اس کے اکارڈنگ وہ اپنا دعویٰ بدل کے اس کے مطابق دے دیں گے میں کیا کر لوں گا کہ اب ایسے آپ کرتے جائے جی میرا دعویٰ قرآن کے مطابق دعویٰ نہیں اور قرآن میں جی سے آپ دونے نہ کچھ پیش کریں تو مجھے کیا ضرور پڑھی کہ آپ کے تیس منٹ میں خوش گفیاں سمتا رہوں اور لوگوں کو نیچے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ دلیل سن لیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں صرف یہ ارزکار لوں کہ شو لیا بیانی ہے انشاءاللہ اللہ جنا چاہتا تو آپ کی طرف سے ہوگی میری طرف سے نہیں ہوگی ایک بہت آپ نے یہ کہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بتانا میرے یہ گزارش ہے میاں صاحب سے حاصل طور پر کہ یہ جو الفاظ ہے نا یہ اس کا ججمنٹ ہے یہ سننے والوں کرنے دیں ہم جاج نہیں بنتے ہم اپنی بات کرتے ہیں جس نے جو سمجھ نہ ہو سمجھ لے گا اس سے دوسری بات ہے ہم نے پھر لفظ بولا ہے دعوے کا میں نے آپ کی حضرت بلز کیا ہے اور میں حیران ہوں آپ ماشاءاللہ صاحب علم بندے ہیں دعویٰ ایک ہی بندے کا ہے پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ کچھ بھی نہیں انہوں نے دعویٰ کچھ بھی نہیں کیا یہ دعویٰ بدلیں گے میں تو دعویٰ کو ہی نہیں بھائی صاحب آہا یہ بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب مجھے اجازت دیں گے آپ جی آپ اپنے دعوے کی جب جب آپ پیار ہو اپنے دعوے کی دلیل کرنکیم سے دے دے بھائی میرے جی جی میں دینے لگا ہوں اب جب ایک منٹ سے آسا اب یہ جب دو منٹ راٹور بھائی آپ نے ان کو کوئی ٹوکرا نہیں ہے رستے میں اور جب آپ کریں گے تو یہ آپ کو نہیں ٹوکیں گے چلے جی آپ کا ٹائم سٹارٹ لے جی میٹ یہ ہو رہی ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے ختم ربوت کا وہ میں نے بتایا سب لوگوں نے سنا کہ ہمارے پاس الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اس کی دلیل بھی ہے انہیں کے پاس نہ دعویٰ ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی جواب دعویٰ ہے یہ بھی نہیں ہے ادھر ہونا کیا ہے ہونا یہ ہے کہ میں نے آیت پیش کرنی انہوں نے کہنا نہیں یہ خراب بھی ہے اس میں لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اصل اصل عقیدہ ہے کیا وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ہے کوئی نہیں ان کے پاس تو چلیں جی ہمارا کام ہے دعوت دینا ہم دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ نساء ہے آیت نمبر سکسٹی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا زوم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکم بنائیں تاغوت کو یعنی دعویٰ تو یہ ہے ان کا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے لیکن حکم بناتے ہیں تاغوت کو وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِي جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں بہت دور تک بٹکا دیں اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو انزلہ الی کا جو آپ پر نازل ہوا اور انزلہ من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل ہوا یہ ہے اصل دین اس پر ایمان رکھنا ہے اسی اسی کو ماننا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی جائے گا تو وہ کیا ہے تاغوت یعنی شیطان کی طرف جانا یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کیوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملے تو اس کی ماننا پڑے گی شکریہ 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 آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ ان کے پاس نہ دعویٰ ہے نہ جواب دعویٰ ہے نہ انہوں نے کچھ پڑھنا ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ اصول کے خلافہ بات کر رہے ہیں اصول یہ ہے کہ مدعی ایک ہوتا ہے اور ایک مدعالہ ہوتا ہے آپ بار بار اصول کو چھوڑ رہے ہیں مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھائے لیکن چھوڑتے جائیں آپ کی مرضی ہے تو دو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں دعویٰ کی آپ کا دعویٰ کیا تھا یہ ذرا یاد رہے سب کو دعویٰ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت نہیں دے گا ٹھیک ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگوں کو نبوت ملی ہے اور ان تک ملی ہے ان کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو بات آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کا ذکر سکرانے کریم میں کہاں ہے اس آیت میں جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے یہ آپ اپنا ٹائم پورا کرے دو منٹ ابھی آپ کا ایک منٹ ہو آیا ہے میں نے اپنی بات کر دی ہے میں دو سے چتین بھی کر لوں گا لیکن بعد میں نے کر دی ہے میں دھورا دیتا ہوں ٹائم ابھی میرا ہے ٹائم ابھی ہے میرا کہ جو انہیں دعویٰ پیش کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں کسی کو ملے گی ٹھیک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس میں آخری ہیں اگر کمی پیشی ہے تو یہ تصیح کر دیں گے الفاظ کی الفاظ کی ان کے اپنے ہی ہیں دعویٰ کے تو اس میں یہ بات نے کہی ہے یہ کہاں بیان ہوئی ہے اس آیت میں ٹھیک ہو گیا جی جی کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے سول مناظرہ کا نہیں پتا کہ ایک مدعی ہوتا ہے اس کا دعویٰ ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے بس لیکن مدعی کا کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتا رہے آپ کو او بھئی مدعی جواب دعویٰ بھی پیش کرتا ہے آپ نے یہ نہیں پڑھا اصول مناظرہ مجھے آپ سمجھا رہے ہیں سمجھائیں اچھی بات ہے سیکھ لیتے ہیں آپ سے لیکن آپ کو بھی کچھ علم ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ جواب دعویٰ بھی پیش کرتا ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی عقیدہ ہے آپ کے پاس ایسا نہ کوئی جواب دعویٰ نہ کوئی دلیل ہے تو کیا کریں گے آپ یہی کریں گے کہ دو باتیں بتا کے آگے رک جائیں گے چلیں رکیں کوئی بات نہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی یہ یہاں لکھا ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو نازل ہوا آپ پر اس پر ایمان لانا ہے اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے اب اس کے علاوہ جو کہیں بھی جائے گا وہ شیطان کی پیروی کرے گا اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا کہ اس کے علاوہ کسی کی طرف جانا شیطان کی طرف جانا ہے کیوں نبی پر ایمان لانا تو ضروری ہوتا ہے فرض ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو انزلہ علیکہ اور انزلہ من قبلی کا کے علاوہ اب کہیں بھی جانا شیطان کی طرف جانا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بکرہ میں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا آپ کی طرف وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَا اُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا دو آیات پیش کی ہیں کہ اب آپ نے ماننا کس کو ہے جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے اور اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی جائے گا تو وہ شیطان کی پیر بھی کرے گا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت من اللہ مانے تو اللہ تعالی اس کا امکار کر رہا ہے کہ وہ شیطان کی پیر بھی کرنا شکریہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ جواب تعویٰ ہے تو آپ نے دو باتیں کر کے تو پھر آگے چل پڑنا ہے تو آپ کے دوچھی بات ہے میں آپ کے لئے وقت چھوڑ دیا ہے آپ چاہتے ہیں میں پورا کروں ٹائم پورا بھی کروں گا اس میں کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے آیت پڑی ہے وہ اس آیت سے آپ کے بات پوری نہیں ہوئی کہ آپ دوسری طرح چل پڑے ہیں دوسری آپ کو آیت قرآن کریم کیوں کیوں پیش کرنی پڑی جو آپ نے آیت پہلے پیش کی تھی اس میں آپ کا مدابعہ نہیں ہوا اس لیے آپ کو دوسری پیش کرنی پڑی ہے آیت ایک تو یہ ہے آپ اپنی باری میں بتائیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال پھر بھی ادھر ہے آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا یا کسی بھی نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے لہذا نبی نہیں آ سکتا یہ تو چونکہ چنانچہ لہذا ہے آپ یہ جانتے ہیں بات آپ مجھے کہتے ہیں کہ علم منازلہ میں آپ کو علم منازلہ سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوں مطرم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دیا ہے اگر آپ کو ابھی بھی نہیں یاد ہے نہیں سمجھائی تو اپنی باری میں پوچھئے کہ میں بھی پھر بتا دوں گا آپ کو یعنی تب تک جواب دعوی نہیں میرا پتہ تو آپ کو سکو کر رہے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو آپ نے دعوی پیش کیا ہے اس کو آپ نے نصے سریح پیش کرنی ہے قرآن کریم سے چونکہ جنانچہ لہذا نہیں چونکہ بعد میں نازل نہیں کچھ ہو سکتا اس لئے اللہ حضرت کا مطلب نبی نہیں آ سکتا اور نبی آ بھی سکتا ہے یعنی نبود نہیں مل سکتی نبی آ سکتا ہے چونکہ جنانچہ لہذا نہیں جو آپ نے اقیدہ بتایا ہے وہ قرآن کریم سے آپ نے مجھے دکھانا ہے سمجھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ بعد میں نازل ہونے کا ذکر کوئی نہیں ہے اور جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کی طرف میں بعد میں آوں گا پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے جو میں نے بات آکے رکھ دی ہے کہ جو آپ کو دوبارہ آیت پڑھنی پڑھی دوسری اس میں کیا پہلی آیت میں کوئی سکم رہ گیا تھا کہ آپ کو دوبارہ دوسری آیت پڑھنی پڑھی یا اصل میں آپ کی آیت دوسری ہے پہلی آیت سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کی بھی ذرا وضعات کر دیں مجھے بیان اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قطید نہیں ہے یہ کوئی قطی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ بعد میں کوئی نہیں آسکتا اس لیے جو ہے وہ نبی کے آنے کا نبوت ہی نہیں مل سکتی اس میں نبوت نہیں مل سکتی کہ نفاظ کہاں ہیں کوئی نہیں ہے سمجھے ہیں یہ صرف ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو ناظر ہوا اور جو آپ سے پہلے ناظر ہو گیا تائم ہو گیا جی تائم ہو گیا جی بہت بہت شکریہ ناظرین سارے توجہ فرمائیں اور میری ولایت کا بھی قرار کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا ایک منٹ زیاد صاحب زیاد صاحب ایک منٹ آپ آپس میں بات کریں ناظرین کو نہ مخاطب کریں وہ کر رہے ہیں ناظرین کو مخاطب کریں یہ جی ٹھیک ہے آپس میں کریں ناظرین خود ہی تک میں جی ٹھیک ہے خود سے مخاطب ہو جائے تو مجھے اپنی ولایت کا آج اقرار کر لینا چاہیے کہ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ کوئی بھی سامنے سے دلیل نہیں آئے گی نہ کوئی راد میں کچھ آئے گا صرف یہی آئے گا آپ کی آیت میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے میں نہیں مانتا وہی ہوگا وہی ہو رہا ہے تو مجھے اپنی ولایت کا آج اقرار کر لینا چاہیے کہ میں بھی آج جو ہے نا لگتا ہے مجھے جیسے ولی اللہ بن گیا ہوں وہی ہوگا اور وہی ہونا ہے کیونکہ ہے کچھ نہیں پلے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوال پوچھا گیا کہ پہلی آیت سے آپ کی بات نہیں بنی جو آپ دوسری آیت کی طرف چلے گئے گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے اسی کو پورا قرآن پاک کنسیڈر کر لیے جائے کہیں آگے پیچھے سے پڑیں گے تو ان کو جو ہے نا ناگوار گزرے گا ان پر یہ ہیں جی قرآن پاک پر بات کرنے والے ہمارے فاضل دوست دونوں آیات کا مطن ایک ہی ہے اس مطن کی ایک نہیں درجنوں آیات ہیں قرآن پاک میں میں درجنوں بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے میرا دلیل وہی ہے چاہے درجن پیش کر دوں چاہے ایک پیش کر دوں میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ایک سے تسلی نہ ہو یہ ہو آپ کی تو دوسری پیش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جی چونکے چنانچہ میں نے کون سا چونکے چنانچہ کیا میں اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے اس سے آگے پیچھے جانا شیطان کی پیروی ہے اور دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی کیوں نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور جانا شیطان کی پیروی کرنا ہے اب بس اسی پر ایمان لانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے نازل ہوا میں گزارش کروں گا کہ اگر میری دلیل کے رد میں ان کے پاس کوئی قرآن پاک سے کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں اگر زبانی جمعہ خرچ کرنا ہے تو میرے خیال سے مناظرہ یہیں ختم کر دیتے ہیں ہم ڈیبیٹ یہیں ختم کر دیتے ہیں باقی پندرہ منٹہ ناظرین کے ہم بچا لیتے ہیں لیکن اگر کوئی دلیل ہے ابھی یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے یہ تو پتا ہے ہی نہیں یہاں سب ٹائم ہو گیا شکریہ آپ نے یہ بات کہنی ہے کہتے جائیں مجھے آپ کا سائل بتا ہے آپ جدہ ملزی کہتے جائیں میرے اپنا جواب دعوی نے پیش کر دیا ریٹھور صاحب میری آواز بھی سن دیا کریں اب آپ کے پاس مزید دا سمنٹ ہے تو دا سمنٹ میں جو بھی بات کرنا میں نے اپنا جواب دعوی جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ملنی وہ الفاظ مجھے دکھائیں قرآن کریم سے یہ کہنا جی کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے تو اس کو میں قرآن کریم سمجھتا ہوں دوسری آیت کو نہیں میں سمجھتا میں نے یہ نہیں آپ سے پوچھا آپ نے کہا جی میں دوسری آیت اس لیے پیش کر دی ہے تاکہ وہ بات مزید واضح ہو جائے نام لگانا اگلے پر کہ وہ ایک آیت قرآن کریم سمجھتا ہے دوسری آیت اس کے لیے ناغوار ہے اور یہ ہیں جی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ قرآن کریم میں گفتگو کر رہے ہیں یہی کچھ آپ نے کرنا ہے چلیں کرنا ہی جتنا ٹائم ہے لیکن میں پھر ہی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو آیت پیچ کی ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی کہیں بھی سائز میں نہیں لکھا اگر لکھا ہے کسی کو تو بتا دے مجھے جو بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ پر نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا بل آخراتے اور جو بعد میں نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ آخرت سے مراد یومی آہرت بنا رہے ہیں اپنے پاس سے ہی وہی کام جو آپ نے جو کیا ہے جو نبوت کے ساتھ کر رہے ہیں وہی کام آپ نزول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بل آخراتے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس سے مراد یومی آہرت ہے حالانکہ وہاں پہ یوم کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے رسول کے انسان پر جو نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو بعد میں نازل ہوگا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہنے بات آپ جی زیادہ صاحب آپ کوئی ٹائم شروع ہے دیکھ لیں جی تمام ناظرین نے دیکھ لیا فیر فال فیر فال فیر فال جی جی دیکھ لیں جی زیادہ رسول امینی صاحب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بالآخراتی سے مراد کیا ہے جو بعد میں نازل ہوگا یعنی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جو انزلہ علیقہ اور انزلہ من قبلیقہ کے علاوہ کی طرف جاتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو یہ آپ کو شیطان کی پیروی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا کہہ کے کہ بعد میں نازل ہوگا اور اللہ تعالی کیا فرماتا ہے انزلہ علیقہ وما انزلہ من قبلک اللہ تعالی تو فرما رہا ہے واضح الفاظ میں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے علاوہ جو کہیں جاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے آگے بھی اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں اور یہ آپ کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں اور دیکھیں قرآن پاک کا موجزہ آپ کے سامنے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہوا آپ کا دعویٰ اور ابھی مجھے میرا دعویٰ رد کرنے کے لئے پڑھ دیا ہے کہ آخریٰ سے مطلب ہے بعد میں آنے والی وہی یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں دلیل جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے اور ساتھ ہی اگلی ٹرنم اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور جب میری دلیل دعویٰ کے مطابق ہی نہیں تھی جواب کیسے دے دی آپ نے آپ کا جواب دینا اس بات کا اقرار ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ میری دلیل دعویٰ کے مطابق تھی اب اس کا رد کر رہے ہیں اور رد کیا کر رہے ہیں کہ آپ شیطان کے پیچھے جائیں اللہ تعالیٰ جس طرف جانے کو شیطان کے پیچھے جانا کہتا ہے یہ کہتے ہیں اسی طرف جاؤ تو آخرہ سے مراد جو میں آخرت نہیں یہ مراد لو کہ بعد میں نازل ہونے والی وہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِونَ تو میرے مطلب فاضل دو صاحب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگنا ہے جو انزلہ علیقہ اور انزلہ من قبلیقہ کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی دلیل آگئی ہے آپ جو مرزی الفاظوں سے کھیلیں میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو دلیل بنا رہے ہیں کہ مانزلہ من قبلیق وَبِلْآخِرَاتِ اس میں آپ نے ڈنڈی اماری ہے کہ آپ نے بِلْآخِرَتْ کو کہا ہے کہ یومِ آخرت حالانکہ یومِ آخرت قوان زکر ہی کوئی نہیں ہے ہمیں آپ کہتے ہیں تعویل نہیں کرتے ہیں وہاں پر صرف آخرت کا لفظ ہے یومِ آخرت کا حالانکہ بِلْآخِرَتْ کوئی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ میں نے اس کو دلیل مان لیا ہے میں اس کو دلیل نہیں مانا جو آپ نے نزول کی بات کر رہے ہیں میں نزول کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں یہ نہیں کہا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کی جو دلیل ہے وہ اس میں ثابت صادق آگئی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی جہاں سے آپ نے بات پیش کی ہے میرا ابھی بھی وہی موقع ہے آپ کہتے ہیں جی جو اس کے علاوہ بات مانے گا تو تعود کی بات مانے گا اس کے علاوہ کا مطلب ہے کہ اس کی مخالف جو بات مانے گا جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اکرین سلسل کے اوپر نازل سرمایا ہے اور جو رسول اکرین سلسل سے پہلے نازل سرمایا تھا اس کے علاوہ یہ عرف کی الفاظ ہے نا ورنہ آپ نے ا cabeça بتا دیں مجھے کیا ہیں تو علاوہ کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف جو بات مانے گا جو اس کے مطابق بات کرے گا وہ کیسے ٹاغوت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹاغوت کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مخالف بھی نہ بات کرے یعنی کہ اس کے طابع بات کرے لیکن اس کے بعد بات کرے آ کے تو سارے علماء یہی تو کر رہے ہیں سارے خلفاء نے کیا کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر نازل ہوا ہے اس کے علاوہ ہی آگے بات کی ہے اور کیا کی ہے علاوہ سے مراد ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل نہیں ہوا حضرت ابو پکر ستیر زلدہ اللہ نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ رسول کے انسلسل پر نازل نہیں ہوئی وہ انہوں نے سیکھے ان سے کی ہے لیکن اللہ اور رسول کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے مطابق بیان کیا ہے اپنے پاس سے یا اس کے خلاف نہیں کچھ کیا بات یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں پیش کرنا وہ تاغوت ہے اور جب اس کے خلاف جب پیش ہی نہیں کیا تو اس کو آپ کیسے تاغوت کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو تاغوت کہہ رہے ہیں تو پھر بل آخرات میں اس کا ٹکراؤ ہو گیا تو پھر آپ قرآن کریم میں ٹکراؤ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر ایک بات ہو رہی ہے دوسری جگہ پر دوسری بات ہو رہی ہے اس کے خلاف تو قرآن کریم ناصف منظور تو آپ پہلے ہی مانتے تھے تو آپ یہ بھی آپ مانتے ہیں قرآن کریم اتضاد بھی ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمارا رہا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوا اس کی بات ماننی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے جو اس کے علاوہ ہے وہ تاغوت ہے جو صرف آپ کہہ رہے ہیں جو صاحب ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا آخری شفٹ ہے جی جی بہت بہت شکریہ امیان صاحب کوئی دو تین شفٹیں اگر کوئی پندرہ کمینٹ اور ٹائم بڑھا دیں تو تھوڑا سا ان کی مزید کچھ تسلیف کرانے کوشش کروں میں کونی مسئلہ وہ ٹائم بڑی جلدی گذر جاتا ہے نا جی چلے جی چلے جی زیارسول امینی صاحب آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ میں نے پہلی ٹرن میں بتایا تھا کہ یہ کیوں نہیں جواب دعویٰ دے رہے اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی عقیدہ ہے نہ کوئی دلیل ہے انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو آیات ان کے سامنے رکھیں ان کا بس انکار کرنا ہے ہم نے اور کچھ نہیں کرنا آپ کہتے ہیں جی جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ یہ دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق ہے جب میری دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے تو جواب کیوں دے رہے ہیں جواب جو آپ دے رہے ہیں زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان کے خلاف آپ کا عمل ہے آپ کا جواب دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میرے دعوے کی دلیل کو تسلیم کر رہے ہیں اگر میری دلیل دعوے کے مطابق نہیں تھی تو آپ کہتے بھئی یہ دلیل دعوے کا مطابق نہیں ہے اور دلیل لے کیا ہو آپ اس پر گفتگوئی نہیں کرتے آپ کا دو بار کلام کرنا اور جواب دینے کی کوشش کرنا وہ ساری دنیا جانتی ہے بل آخرہ سے کل الگ ٹوپک رکھ لینا میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آخرہ سے مراد یوم قیامت ہے اگر آپ کا ابھی تک اتنا بھی قرآن پاک آپ کو فہم نہیں ہے اور اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بل آخرہ سے مراد بعد میں آنے والی وہی ہے انہا لیلہ و انہیل راجعون اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کہیں جاتا ہے وہ تو تغوت کے پیچھے لگتا ہے وہ تو شیطان کی پیر بھی کرتا ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تضاد پیدا کر رہے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراب کرتے ہوئے شیطان کے پیچھے جانے کی تلقین کر رہے ہیں ہمیں انہا لیلہ و انہیل راجعون تو میرے محترم پہلے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ زبانی جمع خرچ کرنا ہے تو کوئی بندہ اور ڈونڈ لیں میرے سامنے بات کرنی ہے دلیل سے قرآن پاک کی دلیل سے قرآن پاک سے بتائیں کہ نہیں نبوت مل سکتی ہے یا قرآن پاک سے بتائیں کہ نہیں بعد میں جو نازل ہونے والا ہے اس پر ایمان لانا تغوت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان لانا اس کو کہیں گے تغوت کے پیچھے جانا نہیں کہیں گے کیونکہ واضح آیت تو فرما رہی ہے کہ اس کے علاوہ کہیں جاؤ گے تو تغوت کے پیچھے جانا ہے اب کہتے ہیں علاوہ کا مطلب مخالف ہوتا ہے اس پہ بھی چونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ علاوہ کا مطلب مخالف ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ بھی جو وہ ہوتا ہے جی تائم ہو گیا زیان صاحب تائم ہو گیا جی جی راٹھور صاحب ابھی تک ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بار بار قائم پورا کرنے کے لیے کہ میں نے جواب دعویٰ نہیں پیش کیا حالانکہ میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ کو جواب دعویٰ نہیں ملا تو آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا اپنی ٹرن میں تو اور یہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں وہ دلیل کوئی بھی نہیں دے رہی بھئی جو مدالہ ہوتا ہے اس نے دلیل کا رد کرنا ہوتا ہے اس نے دلیل نہیں دینی ہوتی آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیئے تھی پھر آپ کہیں گے کہ مجھے آپ علم مناظر سکھا رہے ہیں میں آپ کو سکھانے والا نہیں کوئی بھی ہوتا لیکن اتنی بعد میں آپ سے تصور کرتا تھا یہ مجھے امید تھی کہ آپ کو پتا ہوگی لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اتنی نہیں پتا کہ جو مدعال ہے اس نے دلیل کو رد کرنا ہے دلیل دینی نہیں ہے پھر آپ نے وہی بات دھراتے جائیں پھر آپ نے کہا کہ میں نے آپ کی بات دلیل مانی ہے تو اس کا رد کر رہا ہوں میں نے کہا کہ میں نے آپ کی دلیل یہ نہیں مانی کہ اس آیت میں جو آپ نے دونوں آیت پیش کی ہیں سور بکرا کی اور دوسری پہلے والی بھی ان میں یہ لکھا ہو گیا کہ نبوت نہیں ملے کیسی کو یہ میں ہرگز نہیں میں نے اس بات پر اقرار کیا لیکن جو آپ نے جو وحی کے نزول کا ذکر کیا ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ دوسری سور بکرا والی آیت ہے اس میں آخر سمرت بعد بھی آنے والی وحی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب میں نے لیا کہ سمرت یہ ہے کہ آپ کی یہ دلیل آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے اس آیت پر کلام کیوں کیا اور مجھے آپ نے کہا تھا اپنی ریکارڈنگ میں اپنی ٹرن میں کہ آپ قرآن کریم سے مجھے اس کی وزاعت کرتے ہیں تو جب آپ نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم سے بتا رہا ہوں آپ یہ کہنا جی کہ آپ اجرائے نبول کی دلیلی پیش کریں یہ ہے بالکل ہی جو اناڑی بندہ ہوتا ہے نا وہ یہ بات کرے نا تو میں کہتا کہ چلو بندوں کوئی نہیں پتا اتنا بندہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور ولی اللہ بھی کہنے کا دعوے دار ہو گیا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا بچارے کوئی تک جلا کہ مدعی ایک ہوتا ہے اور مدعی ایک ہوتا ہے میں حیاتے اجرائے نبول کی دلیلیں پیش کرنے لگ پڑھوں آپ جو ہے ختملون کی دلیلیں پیش کرنے لگ پڑھیں تو مدعی کون ہوا اور مدعی کون ہوا تو پھر آپ پہلے کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا پیش میں جو ہے مدعی نہیں ہوں میں مدعی لہے ہوں آپ مدعی ہیں اجرائے نبول کی تو آپ پیش کر دیں پہلے تو آپ نے بڑا بازو کھڑا کر کے کہا جی میں دونوں طرح سے تیار ہوں چاہے مدعی بنا لیں چاہے مدعی بنا لیں اب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی دلیل پیش کریں اتنی سمپل سی بات آپ کو نہیں پتا کہ دلیل جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے جی ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا جزاک اللہ جی بڑی اچھی گفتو کی میری تر نہیں آبی ختم ہو گیا جی تاڑی ترم پہلے بھی تسال ہی سی نا ترم ہا جی تو چسان لگ دی میاں صاحب دی ٹائم ختم کر دے چلو ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا ماشاء اللہ سب تو اچھی گال ہے کہ ایک بڑے پورسکون اور بڑے اچھے مول ہے گفتگوئی ہے اے اصل ساٹھا اچھڑا حاصل ہے بہت اچھے بہت خوب اے سب تو بڑی ساٹھی ہے کامیابی بیٹا دے چل دیا پینے چودہ سو سال تو پندرہ سو سال تو اگو بھی پتا ہے کہ نہیں ہے مول ساٹھ کرنا لوگاں اے اسی دسنا ہے کہ گفتگو کرو مل کے کرو لیکن اچھے مول ہے اخلاقی مول ہے بہرحال دونہ بڑے اچھے طریقے اچھے جانے جاتے ہیں زیادہ صاحب ذرا حوالا دے جانا منہ سوری بکری جاتا تو انہوں پتا ہے جب دوسرے پہلا آیت پیش کی تیسی نا تاغودہ جو ذکر ہے ادھا ذرا حوالا کرنڈی دے جانا جانے 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 ہاں جزاک اللہ ڈورہ نسا آیت سکسٹی نسا آیت سکسٹی ٹھیک ہو گیا جی شکریہ بہت اچھا لگا ہے بہت سو سے خدمت کر دے پہنچے تاکہ لوگوں پتا چلے ہر چیز دا انہوں نے صرف ہی کوئی میرا سوال جڑا میں کیتا سی نا کہ وہی دا جڑا نا انہوں بھی نال ڈسکس کر لو وہ اس دے اندر چیزیں کلیریٹی چلیا جانے یا نہیں وہ اے نا اپنا این ایسی بھائی اے ہار سبجیکٹ دا ایک الادہ الادہ پروگرام جو ہے نا کیتا جا سکتا ہے اے وہی دا اپنا ایک مضمون ہے ایں دیوزو نا نہیں ساملest کتا چلو ٹھیک 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 پوگرام رکھا ٹھیک نہیں چاہی تو امسی بھائی آپ ذرا اپنا تارف و راتے کہ تھوڑا بہت امیں آپ پہلی دفعہ ہیاں اس لیے میں پہنچ رہا ہوں میں ویسے تو جی نورس امریکہ میں رہتا ہوں اور ویسے لاہور سے بلونگ کرتا ہوں اور پرفیشن انجینئر ہمارا ہے نہیں نہیں آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں جی میں پکا جو ہر ہے میرا ایمان بڑا مرکوت ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے میرا ایمان تو چلیں اگر آپ کہیں کہ میں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پر چلیں کل بات کریں گے جب دوبارہ دسکیشن ہوگی تو پھر کل بات کریں گے بات کریں گے